دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اگر علی اللہ کو دیکھ کے نہیں پڑھ رہا تو کوئی مومن پڑھی نہیں گا ایسے نماز پڑھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے ایسے نماز پڑھو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یہ تو بہت کم لوگ ہیں یہ تو یا حضور علیہ السلام آپ کے صحابہ جمعی صحابہ ہمارے اس پر ایمان ہے دیکھنے والے سب تھے مگر آیت میں ذکر اب جس کا آرہا ہے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں یا تم دیکھ رہے ہو یہ بہت مشکل بات ہے حاصل ہو سکتی ہے یہ میخانی اسی لئے ہیں کہ ایسی شراب مل جائے پھر حاصل ہوتا ہے وہ کیسے ملے کہ اس نے کہا تھا کہ اقدہ کھلے کیسے گر پیشوا نہ ہو وہ تو اقدہ یوں پیشوا کے علاوہ نہیں کھلتا آزار ہا عبادت کر کر کے کبڑا ہو جائے کئی دفعہ بیان کرتا ہوں سلطان العارفین کا یہ قول ہے کہ تو عبادت اتنی کر کہ تیری کمر ایسے کبڑی ہو جائے اور اپنا سر جو ہے پتھر پہ مار مار کے تو پھار لے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا کیوں کہ جب تک تجھے وہ جاگ نہیں لگی جب تک تجھے وہ رانمائی نہیں ملی وہ نسبت پچھلوں سے جو ہے وہ نہیں ملی تب تک تیری یہ کمائی اور درجہ رکھتی ہے نیک ہے متقی ہے لیکن ایک اس وقت ہوگا جب کسی اس ایک سے ملے گا تو ایسی نماز پڑھو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یہ مشکل بات ہے آسل ہو جاتی ہے مگر چند چند خال خال بندوں کو یہ بہت خاصل خاص کی بات ہے عام خاص اور خاصل خاص کی دوسری بات کیا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ آپ کا بھی یقین ہے میرا بھی سب کا یقین ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور علی کی نماز وہ تھی کہ یہ اللہ کو دیکھ کے پڑھنے والا علی تھا یہ اللہ کو دیکھ کے پڑھنے والا علی تھا اور اس حالت میں اس حالت میں پتا چلا کہ یہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے اتنی یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائل آپ تو دیکھ تو آگے رہے تھے اور اتنی مہوی نماز تھے سائل تو پیچھے صدا دے رہا تھا اور سائل آیا ان کی برامرے میں تھا کہ اشارہ کیا تو سائل وہاں ہی آیا البتہ بڑی کتاریں تھیں اس وقت تو بہت سارے نماز پڑھتے تھے جو نہیں پڑھتا تھا اس کے لئے بہت سخت حکم تھا مسلمانوں کے عوائل دور میں اور اب بھی ایسے حکم ہیں آپ کو حکم تبدیل نہیں ہوا ہماری اپنی نفسانی خواہشات ہمیں روک رکھتی ہیں اللہ کی برگاسی یہ الگ بات ہے لیکن وہ وقت تھا لمبی کتار تھی مسجد نبی تھی پھر حضور کے سامنے پیچھے پڑھنے والے وہ کسی اور طرح متوجہ بھی نہیں ہو سکتے تو یہ اس سے یہ سوچنا کہ شاید جنابِ علی کا ادھر دھیان نہیں تھا یہ غلط ہے کیونکہ اگر دھیان نہیں تھا تو وہی جبریل کیوں آ گیا لے گیا اس کا پتہ یہ چلا کہ دھیان مصطفیٰ میں ہے اللہ کی برگاہ میں سجدہ ریز ہیں امامتِ مصطفیٰ میں اطباعِ مصطفیٰ میں چل رہے ہیں دھیان ادھر ہے لیکن اقتدائے مصطفیٰ سے یہ این حاصل ہو گیا ہے کہ جہاں بھی آواز دینے والا جنابِ مشکل کشا کو موجود ہوگا علی المرتضی جہاں بھی موجود ہوں گے جہاں بھی موجود ہوں گے جب سائل سوال کرے گا مشکل کشا اس کو کہتے ہیں کہ نجفِ اشرف ہو یا مدینہ کی مسجد ہو سائل کا سوال اٹھتے ہی اس کی مشکل کو ہائے بھی کرے گا اور اس کو عطا بھی کر دے گے اللہ حکم نادِ علیہ المظہر العجائبے تجد ہو اول اللکہ فی النوائبے یہ بیٹھیں حضور مغمومیسی میں زمین میں ارض کرتا چلوں مبارکہ مرتضفی میں کہ انتہائی آجزانہ تاہر ہے کہ سرکار گر قبول فرمائے تو زہیر نصیب کہ مغموم بیٹھے ہو سرکار تو جبریل آکے کہ پڑ دو نادِ علیہ مظہر العجائبے تجد ہو او ناللکہ فی النوائبے کل محمن و غم تو یا رامی طریقت اقتدائے مصطفیٰ میں گر اتنا نہیں بتا نہ چلے کہ سائل کے سوال کا جواب دینا کیسے ہے تو پھر اقتداء نہ ہوئی دراصل باطنی طور پہ سینہ مصطفیٰ سے نورِ عزلی نکل نکل کر صحابہ کے سینوں کو روشن کرتا ہے تو ان میں سے جنابِ علی المرتضی جو اہلِ بیعت میں سے بھی ہیں صحابہ میں سے بھی ہیں دو طرح سے فضیلت آپ کو حاصل ہے علی الانباد کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہتا ہوں کہ دو طرح سے فضیلت آپ کو حاصل ہے کہ صحابہ میں سے بھی بلند ہیں اہلِ بیعت میں سے بھی بلند ہیں اور فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے پھر فرمایا ہم ایک ہی درخت سے ہیں اور پھر اقتداءِ مصطفیٰ میں یہ بات بتا چلی کہ جس کی اقتداء کرنے والے پیچھے کھڑے سائل کو بھا بناب سکتے ہیں عطائے کر سکتے ہیں ان مقتدیوں کے امام کے علم کا کیا عالم ہوگا ان مقتدیوں کے امام کے علم کا کیا عالم ہوگا آج کچھ کہتا ہے علم اتنا ہے جزوی ہے یا کلی ہے اب بات یہ ہے کہ جب ایسا سوال کرنے والا خود ہی کلی ہے تو اس کی پھر کیا بات ہے باطل لوگوں کی ہے جو ان سے نسبت جوڑتے ہیں جن کو حضور غوث آزم کہتے ہیں جن کو داتا حضور کہتے ہیں ہم تو ان لوگوں کے پیروکار ہیں اور ان کی بات ماننے والے ہیں سویباز کلندر کی بات ماننے والے ہیں اور ابو علی کلندر کی بات ماننے والے ہیں بری سرکار اور دیگر جو وہ شاکے شاکے الہی گزرے ہیں اللہ پاک کے عاشق لوگ گزرے ہیں ہم تو ان لوگوں کی بات ماننے والے ہیں کہ ہر زمانے کا امام ہو ان کے دربار پر اپنا جو ہے ماتھا دیکھتا ہے ان لوگوں کی بات ماننے والے ہیں تو یہاں جزوی اور کلی علم کی قید نہیں کہ جس کی اقتدار والے کا یہ عالم ہے اس امام کی امامت اور اس کے علم کا کیا عالم ہوگا تو حسان بن صحابت نے کہا کہ کیسا وہ پیارا شخص ہے اور اس نے کس طرح وہ رکو کیا اور زبردست اس نے رکو کیا بہترین رکو کیا کیوں وہ بھی حضور کے صحابی تھے ان کو پتہ تھا کہ رکو آج ہی تو ہوا ہے رکو آج ہی تو ہوا ہے اور آگے جو فرما دیا کہ قوم کی جان اور روح ہے تم جو قوم کی جان اور روح ہو جناب علی المرتضاء کو فرمایا فضالک نفس القومی یا خیر راگے اے بہترین رکو کرنے والے تم اس قوم کی جان اور روح ہو تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب علی المرتضاء کو جان اور روح زمیتے تھے جان اور روح سمجھتے تھے یہ شانِ علی ہے شہادتِ علی کے موضوع پہ جناب کے طرح سے یہ تمنا کہ ایک نظرِ کریمانہ ادھر بھی ہو کہ اس بستی میں جو یہ ناچیز اور درد اپنے سینے میں لیے یہ اشاق کا یہ کافلہ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوا ہے تو اے نگاہِ بوتراب آج بھی اگر تیری اگر نگاہ ہوگی تو کوئی وجہ نہیں کہ ان سب کے مقدر ایسے بدلیں گے ایسے سمریں گے کہ چلتے پھرتے ان کی دنیا و آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اس غرض و غائد کے تفیل یہ ہمارا جو پہلا دن ہوتا ہے اتقاف کا اس میں ناچیز کی یہ حد تلویسا کوشش ہوتی ہے کہ فضائلِ علی کو بیان کیا جائے کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اسلاف سے فیض حاصل کرنے کا اور یہ صرف طریقہ ہی نہیں کلندریہ طریقے کی یہ اثر ہے کہ جب تک اس میں ذکرِ علی شامل نہ ہو وہ طریقہ طریقہ ہی نہیں ہوتا شیخ شہید انہوں نے پھر اس پہ مزید فرمایا کہ وہ جو انگشتری تھی جو جناب نے نماز میں دی وہ یوں ایسے عام یہ جو بزاری ملتے ہیں رنگ برنگے دانیں ایسی بات نہیں تھی اس کا یہ تھا کہ اس کا نگینہ جو تھا وہ یاکوت سرخ کا تھا اور اس کا وزن پانچ شکال میں تھا اور قیمت مملکت شام کا خراج تھا اور شام کا خراج کیا ہے تین سو اونٹ کا بوجھ چاندی اور چار اونٹ بوجھ سونے کا تین سو اونٹ کا بوجھ چاندی اور چار اونٹ بوجھ سونے کا یہ اس انگوٹھی کی قیمت تھی آج بھی زلزلہ زدگان کے لیے فنڈز بڑے اکٹھے ہو رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن میرے علی المرتضی نے ایک ہی دفعہ ایسا فنڈ غرباء کو عطا کر دیا کہ آج تک نہ کسی نے دیا ہے نہ دے سکے گا اس بات پہ جب اتقاف میں بیٹھو گئے تو ذرا غور کرنا کہ ان کی کسی ایک عادت اور صفت کی